فی حضہ ساعت و فی کل ساہا ولیم و حافظا و قائد و ناصر و دلیل و اینا حتا تسکنہو ارزکتا و و تمت اہو فیہا طویلا یاربا محمد و علی محمد سلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہ علی محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنانو مننان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے جل جلال والاکرام اللہ اے علا کل شیئن قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علی مستلام دے بھی خالق اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے بھی مالک اللہ اے صاحب الزمان دے بھی محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آلمین تے رحمت بنا ونا با اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازم کرنا با اللہ اے مومن دے قبرت امیر المومنین دے کرسی لواون اللہ اے حسنین شریفین علیہ السلام نو جنت دے سرداری اتا کرنا اللہ اپنی زد واسطے ای امام زمن دے ظہور اجتاجین فرماؤں الہی منتقم امام دے ظہور اجتاجین فرماؤں بقیت اللہ دے ظہور اجتاجین فرماؤں وقت دے امام علیہ السلام دے معرفت نصیب فرماؤں معرفت کعبہ و قرآن و قربلا نصیب فرماؤں الہی مجلس عزا تیری بارگاہت پر شک عدمت تیری شان تیری عزت تیری بزرگی مطابق ذکر پاکدہ جو بھی جتنا بھی عجر بڑھن دے الہی بانی مجلس دے جملہ محمین دے نام امام اس درج فرماؤں حاضرین مجلسی جتنے مومن بیمار شفا عطا فرماؤں جتنے بے اولاد سہلے نرینہ اولاد عطا فرماؤں جو مومن پریشان حال ان الہی مشکلان مؤسان فرماؤں جو مومن مقروض ان انہ دے قرض ادا فرماؤں بہت بڑی دعا بہت خوبصورت آمین آکنا الہی اپنی عزت آواست ای نلوگن و قربلا مولا دی زیارت نصیب فرماؤں الہی آمین مشہد کن دی زیارت نصیب فرماؤں امام علیہ السلام دے شہر سامرہ دی زیارت نصیب فرماؤں قازمین دی زیارت نصیب فرماؤں نجف اشرف دی زیارت نصیب فرماؤں مکہ اور مدینہ دا دیدار نصیب فرماؤں بالخصوص بالخصوص ملک شامج فاتح شام دا سلام نصیب فرماؤں میری پاک مخدومہ دی قبر دی میرا اللہ حفاظت فرماؤں قبر دے محافظہ دی حفاظت فرماؤں ملک پاکستان نو اس تحکام حطا فرماؤں اس ملک ترہم فرماؤں الہی اپنی عزت دواستہی موت پہلے شہنشاہ موزم دا دیدار نصیب فرماؤں یاربہ محمد وآل محمد سلِ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ آل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوتہ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِ الْعَزِيمِ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيمِ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيمِ عزیم عبادتِ باردیگر صلوات خاندانے سے جنافق سو اللہ حول اِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيمِ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيمِ کربلا کربلا درسِ زندگی ہے آغازِ مجلس ہو گیا کربلا درسِ زندگی ہے یعنی کربلا درس دے رہی ہے کہ زندگی کس میارتے گزاری جاؤ گیا کربلا صرف پڑھن اور سنن دا نام نہیں کربلا درسِ زندگی ہے کربلاوت ہر زندگی دا درسِ باپ دے فرائض کیا ان کربلا دس رہی ہے اولاد دے فرائض کیا ان کربلا دس رہی ہے دین دی سر بلندی کیا ہے کربلا دس رہی ہے اور اس سے وجہ تو انعرہ بلند ہویا کہ کربلا درسِ زندگی ہے دوسرا لفظہ کربلا آئینہِ حیات ہے آئینہ میں نا شیشہ حیات مانا زندگی یعنی کہ زندگی دا شیشہ ہے کربلا ہر زندگی نو چاہدہ ہے کہ کربلا لے شیشہ دے سامنے کھلو جو کہ دیکھے کیا زندگی ہمیں گزار رہے ہیں جو میں کربلا چاہدہ ہوں یعنی کہ کربلا درسِ زندگی ہے کربلا آئینہِ حیات ہے اگلے لفظ عزتِ کربلا تھے چونکہ کربلا دے فتح ہے ایامِ کربلا قریبن ایامِ اضا قریبن تو میں اس زمینِ دو چار گلہ کرنا چاہتا ہوں توجہ ہے نو سارے سبھاں کربلا قربِ الٰہی دا اللہ دے قریب ہوں مندہ آلہ ترین ذریعہ ہے اگلے لفظ عزتِ کھانجے میں ہمیں گزار رہے ہیں جزاک اللہ کے بہت شکر کربلا قربِ توحید دا اللہ دے قربِ جاندہ پوجڑا ہر قریب تو قریب ہے اس دے قربِ جاندہ آلہ ترین ذریعہ ہے اگلے لفظ عزتِ کھانجے میں ہر قربلائی لازم سمجھ کے تائید حق ادا کرے کربلا لا زوال ہے تائید علیؑ تائید علیؑ تائید علیؑ تائید علیؑ تائید علیؑ تائید علیؑ تقریر ہے تو میں کر رہا ہم کربلا لا زوال ہے کربلا نو کوئی زوال نہیں بڑی بڑی دنیا آئیے کربلا نہ لڑن وستے اوہ مٹ گئے ہیں کربلا باقی ہے جی جی بہدری یا بہربانی بابا جی بہربانی جی خدا زندہ کی طرح سرما رہے ہیں کربلا نال بڑی بڑی دنیا آئی کربلا نال تکرائی کربلا نال لڑنالیں مٹ گئے اور کربلا باقی ہے کربلا لا زوال ہے اور کربلا بے مثال ہے میرے محترم سامین ایک لفظ آکھنا چاہنا ایامِ ازا قریبِ ان استقبالِ محرم دے تقریباً سلسلہ پڑھندے محرم دی آمد آمدے تمہیں ایک لفظ آکھنا چاہنا حج دے دیامِ جتائید حق ادا کر دیڑا عجر تو آدھا انشاءاللہ محفوظ ہے اور میں دعا مگدان حق دی بات ہے حق دی تائید ہو سی سمجھننو ویکھننو بات تھوڑی جائی ایک لفظ ہے لیکن مار فردہ تھا 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 مار دو سمندر اس جس موجود ہے ساڈا زلی اندھی سفر کر کے آنا تو آٹا گھروں پر کے آنا آج بھراکل بھران الملن دا وقت نہیں لیکن جدو مجلسِ حسین دا تذکرہ ہوندہ ہے تتنی مخلوقی تو بھی تو نکل کے سب سے آکے باندھیئے میں اعلان پہ کردہ ملتان علی تائید کرے سے کربلا زندہ ہے لڑا زندہ ہوندہ ہے حد بلند کر کے حیدری مہربانی جو مہربانی زندہ بات حیدری آج بہت شکریہ دارا بیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حیدری آج سمجھے جناب بھائیو میرے محترم سامین شیئے سننی صاحبان کربلا زندہ ہے کربلا اس طرح زندہ ہے کہ کربلا دی ہر صبح زندہ کربلا کربلا دی ہر شام زندہ کربلا نو کوئی خالق لم یزن لیں اس طرح زندہ رکھے ہے کہ پوری دنیا وچ کربلا اس طرح پڑھی جا رہی ہے کربلا کربلا دا ہر پہلو پڑھیا جا رہی ہے ہر پہلو تیری سرچ ہو رہی ہے ہر پہلو لکھیا جا رہی ہے یعنی دنیا میں کوئی بھی واقعہ اتنا دہرایا نہیں گیا میرے محترم جوانوں پر لکھے ساہبان تھوڑا ساتھ دینا میں ایک نتیجہ بڑا خوبصورت نتیجہ دینا چاہنا میرے محترم سامین کہ کربلا دنیا سب تو زیادہ لکھی جا رہی ہے دنیا دی ہر زبان پڑھی جا رہی ہے چودہ ہزار جنگ ہوئین چودہ ہزار ہسٹری وے چودہ ہزار جنگ ہوئین ہر جنگ مٹ گئی سوائے کربلا دے نہیں نہیں شکوال محرم جو شنال ذرہ جوانوں تاہیدہ کدھا ملکہ حیدری میرے محترم سامین میں توڑے دلان دے جڑی آواز ہے نا اس نوں مائک تے بولنا چاہنا جو توڑے دلان دے اندر آواز ہے ہر مومن دے دل دی آواز نوں میں ممبر تے آشکار کرنا چاہنا کہ کربلا سب تو زیادہ لکھی جا رہی ہے سب تو زیادہ پڑھی جا رہی ہے سب تو زیادہ سنی جا رہی ہے چودہ ہزار جنگ ہوئین ہسٹری وے چلو اگر کوئی بندہ ایک جنگ پڑھ بھی لیند ہے تو دوسرے دن کو کسے سن سنا بھی دیند ہے تیسرے دن وات آکھے بھی آج وات بہوتے کل علی جنگ وات سناوا تو بندہ کیسی ہے جے کل تو سنی تو کسے بھی واقعہ دے ویچ ایسی تازگی نہیں ہے کوئی بھی واقعہ سنن تو بھا دوسری واری سنن وستے دل نہیں کرتا لیکن کربلا دا ایسا موجزہ ہے نا پڑھنا نا لے تھک دیند نا سنا نا لے تھک دیند تو لو بھئی دنیا دی ہر زبان اس کربلا پڑھی جا رہی ہے دنیا دی ہر زبان اس سنی جا رہی ہے ہر زبان اس لکھی جا رہی ہے کربلا اور کربلا نو اللہ نے اس طرح دیکھو چودہ ہزار جنگ ہویا ہر جنگ مٹ گئی سوائے کربلا دے اور کسے بھی جنگ اچ مورک نے کما کوئی تاریخ نہیں لکھ سگیا ابھی پیدل کتنے ہن جنگ جو کتنے ہن سوار کتنے ہن پیادہ کتنے ہن تیرہ لے کتنے ہائن تلوارہ لے کتنے ہائن لڑانہ لے کتنے ہائن مارانہ لے کتنے ہائن مریوانہ لے کون ہائن مارانہ لے کون ہائن جڑے جنگ جو آئے انہ دی نسل کےڑی آہ قبیلہ کے رہا اللہ دے جہانے چے بہتر حسین دے جنہ دی اپنی تاریخ مل دیے پیودہ دے دیوی تاریخ مل دیے ایک لیکچر دینا چاہنا کربلا تھے لفظ کربلا تھے جوانوں تھوڑا ساتھ دینا میرے محترم سا میرے محترم سا میں ان کربلا اس طرح زندہ و جعوید کے کربلا دی ہر صبح لکھی گئی ہر شام لکھی گئی چاہے کسے عیسائی دے بھی کلہ میں چو کربلا آشکار ہوئی لیکن کربلا آشکار ہوئی ہمیشہ دستور زمانہ رہی ہے کہ جیڑا واقعہ شہر چھوئے او نہیں چھپیا تھوڑا ساتھ دیوے ہے بڑا خوبصورت نتیجہ حالیان ملتان جیڑا واقعہ شہر چھوئے او نہیں چھپیا جنگلچ گوا کوئی نہیں ہوں دا شہید کوئی نہیں ہوں دا نال گواہی دین اللہ کوئی نہیں ہوں دا تو جنگلچ چھپ گئے واقعات شہران میں جو واقعات ہوئے شہران دے واقعات نہ چھپے شہران میں کتل ہوئے شہران نہ چھپے ہر کی زند پتہ لگ گیا میرے محترم سا میں کتنی طاقت کربلا دی جیڑے شہر آویج قتل ہوئے وہ چھپ گئے جیڑا کربلا ہویا ہو نہ چھپ سگیا بولو میرے نال بھئی کربلا ہی بندہ بولے میرے نال دوئے دیا اپنی مرضی ہے ہر جنگ مٹ گئی کربلا آویج کوئی اگر نوے سالہ مسلم ابن عوص جا آیا تو بھی زندہ کوئی اسی سالہ حبیب ابن مظاہر الاسدی آیا تو بھی زندہ کربلا آویج کوئی چھ مہداد صغیر علی اصغر آیا ہو بھی زندہ بولے ہو جہاں نہ بولن وقیت اللہ نوچنگا لگے دعا بولے تو کیا فرقے نہ بولے تو کیا فرقے کربلا آج کوئی حیوان بھی آیا تو ہو بھی زندہ محتاج نوہمو کی زندہ میں دعا بھی قداریا ایسا نعرہ بیمارن شفاہ ہو جاوے حیدری خیوان بھی آیا گر کربلا ہو گا تو بھی زندہ میرے محترم سامین ہر جنگ ہوئی لیکن ہر جنگ مٹ گئی سوائے کربلا دے کربلا کوئی مٹا دے بندیاں نے کوشش کی تھی ہے کہ خطہ کربلا ہی مٹا دے ہوئی ہے لیکن نہیں مٹا سکے بڑے بڑے تاریخ دے ایسے ظالم جابر حکمران کربلا نہ ٹکرائے لیکن ٹکرا کے خود ریزہ ریزہ ہو گئے کربلا زندہ و جعویدے کربلا جاری و ساریے کربلا باقیے تو ہر جنگ ہوئی تاریخ اچھ ہسٹری اچھ کسے لکھ بھی دیتی تو کسے حکدی دفعہ اگر اس نے پڑھ بھی لیا تو دوسری بار کسے پڑھئی ہے نہیں دلچسپی نہیں رہی لیکن کربلا پوری دنیا دے اندر دو سو ست ملکہ دے اندر روزانہ پڑھی جا رہی ہے روزانہ پڑھی جا رہی ہے روزانہ سنی جا رہی ہے نہ پڑھانا لے تھک دیں نہ سوڑھانا لے تھک دیں نہ رشبیا مقدے وجدی جا رہی ہے کربلا ملتانہ لے اس نتیجے پہلے نہ ملکہ دیو تمہیں دعا دیکھ جا رہی ہے ہر جنگ مٹ کیوں گئی ہے اور کربلا باقی کیوں ہے تو یاد رکھائے چونکہ ہر جنگ دنیا دی اپنی ذات واسطے لڑی گئی ہے کربلا اللہ واسطے لڑی گئی ہے یہ تھا کربلا لازم لازم ہے بھئی ہر ماتمین لازم ہے تھا ہاتھ بلند کر کے نہ رہے حیدری اپنی ذات واسطے لڑی گئی ہے کربلا اللہ واسطے لڑی گئی ہے کربلا جا رہی ہے ساری ہے کربلا باقی ہے اور میرے محترم سامین حضر مہینے حضرت امام حسین علیہ السلام تو السلام باشہ مکہ پہنچیں اصحاب حضرت امام حسین علیہ السلام دنالن اہلِ بہت نالن پوری توجہ چاہنا تو یزید نے خبر لگ چکی ہے کہ حسین ابن حیدر ولید بن عطبہ دے دربارت یزید نے شامج خبر لگ چکی ہے دیکھو جب تک میں پچھلے سال علیہ مجلس بھی یاد ہے میں پوری مجلس سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام دے فضائل پڑے شاید تو ان یاد ہوئے یہ نہ ہوئے میں نے یاد ہے پوری مجلس حضرت مسلم ابن عقیل قدر سلط علیکم مفضلہ حلہ بہتی و سکتی پوری مجلس سرکار مسلم تھی ہے تو آج اسے مجلس نہ ایک جدہ پہلو تو انہی حوالے میں کرنا دا مضمون پڑھن سننال کم نہیں چلنا جب تک کہ تاریخِ کربلاد پتنوں سے امام حسین علیہ السلام انہا دینہ دے ویچ بادشاہ مدینہ چو مکہ پہنچ گئے ہیں پندرہ رمضان دے مکہ ویچ دیرے لگی ہو ان توجہ تن شابان تو پوری توجہ پندرہ رمضان مسلم نے عقیل نو فبا کی تا مکہ چھ کوفہ بستے انہا دے ہاریاں ویچ حاجی کاتل جیڑیان حاجیاں دے لباس چھ زہارالو تلوانا لے کے مکہ پہنچ گئے ہیں حسین ابن حیدر مدینہ جو ہجرت کر کے نانے دا روزہ بچا کے آئے 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 بڑی پھلیسی ہے یہ زیدیہ دی کہ حسین بیعدہ حسین ابن حیدر کر بیعدہ انکار کر سی تو بطن حسین چھوڑنا نہیں تو اسی بیعدہ بہانہ بنا کے روزہ رسول دا نشان بھی مٹا دیسا ہے اور حسین ابن حیدر نو بھی قتل کر دیسا ہے وہ ساڑا پرانا جیڑا اقتدار اسی بن امیادہ واپسات سی لیکن حسین ابن حیدر نے بیعدہ انکار کی تا کہ یزید نو شام اس خبر لگ گئی کہ حسین ابن حیدر بھیراوا در اللہ دربار چائیں لیکن دربار تنہائیں مروان بھی بیٹھا ہا ولید بن نطبہ بھی بیٹھا ہا جب حسین ابن حیدر نے جورت حیدر کا مظاہرہ کر دی ہویا اس بیعت نامے دے پرزے پرزے کر کے ولید بن نطبہ دے موٹے مار کے آکھیا میری طرف ہو جا کے یزید رکھی آئے حسن دا ویر پیا دا ہا دیت منگر تو پہلے سوچے دا ہا تو مادیے دا پوتر ہے میں علی دا پوتر ہے بول یار اگر حسینیتے بول سکتا ہے بیربانی در آ حیدری تو میں سونا دا دھوٹ بیت ہے میں وہ مادی جھولیے پھلے آجے دی محمد اوٹھی کے تازیم کریں دے ہائے سمجھے تھے رہا میرے باری صحیح تو حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے ان پولیس یہ ہے کہ حسین ابن حیدر حج بند کرنا چاہ رہا میں چاہنا جتنے حاج ہی حاج تے گئے ہوئیں واپسی تے چکر کربلا دا بھی لاوئیں چونکہ حسین ابن حیدر نے کابی نو بچائے بھئی اپنی مرضی دے جاکو المات کو چلے نا کہ یزید پولیس ہی آئی کہ حسین ابن حیدر نو حج کی میں روکیا جاوے سارے دوپہنے سوال ہے یزید اوہ حجاز ملہ لگے اوہ زمانہ واپس آوے شراب تو جاہد ہو چکی ہے توجہ جو رسول اللہ نے جنہ چیزہ نو حرام قرار دیتا ہی اس حرام نو حلال تے کربے ٹا تخت بے کے کربلا ہوئی کیوں ہے پہلے تو یہ سوال ہوئی نا کہ کربلا کیوں ہوئی کوئی توڑے تو سوال کر دین دا ہے کہ کربلا جوانوں کیوں ہوئی تو ایک جملے وچ کم مقاو اس وقت کو کربلا تا ہوئی کہ جس جگہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندھیا حضور تو ٹھیک پجا سال بعد لوگوں سے جاتے یزید ہوں بہا مہدی کوشش کی تھی تا ہوئیے کربلا تا ہوئیے کربلا تو انہاں دی اگلی پولیسی آئی کہ حسین ابن حیدر نو مکہ وی قتل کر دیو حالت حرام کابے دے کول تو حکم خدا دے بھی کابے وی تسی مکھی نو نہیں مار سک دے مچھر نو نہیں مار سک دے کسی دے والدہ نقصان نہیں کرتو یہ پولیسی آئی میٹنگ پاس ہوئی شامج بہکے کہ جو دو حسین ابن حیدر دا قتل ہوئی سی تو اسی آگ دیس آئیں کہ جس کابے وی محافظ کابہ فرزند رسول غور نہ سننا اہم باتیں آئی دی مجلس دیوری نہ دی نہ دی جس کابہ دی اندر محافظ کابہ حسین ابن حیدر محفوظ نہیں محافظ کابہ فرزند رسول محفوظ نہیں تو قتل کر دیتے گئے تو عام مسلمان کی میں محفوظ آج حسین قتل ہوئے کل کئی حسین مری سین آج ایک سید قتل ہوئے کل کتنے ہو سین آج ایک محمد مصطفیٰ امتی آجوں حسین ابن علی قتل ہوئے تو کل کتنے امتی قتل ہو سین تو قتل و غاردہ سسلہ شروع ہوئے سی کابہ دی اندر جتے مچھنوں نہیں مار سکتے مچھنوں نہیں مار سکتے بس اعلان کر دیسا ہے کہ جس کابیت حسین ابن حیدر محفوظ نہیں عام مسلمان کی ویں محفوظ ہے لہٰذا میٹنگ پاس ہوئی پہلے گروہ نواقیہ تو حسین ابن حیدر درہ روک رہے تو حسین ابن حیدر نواق رہے کہ ایسی حج نہیں پڑھن دے یہ انہیں یزید پیاد ہے اس انہوں نے حق سر چڑھ کر بولتا ہے یزید پیاد ہے چونکہ حسین محافظ کعبہ اور کابل کہیں بچامنے حسین ابن حیدر دسیوہ اس دور دی ولایت کون ہے حسین علیہ السلام اس دور دے محافظ شریعت کون ہے حسین علیہ السلام بانی شریعت کون ہے حسین علیہ السلام تو جڑا شریعت بانی ہے کابل نو بیو بچایسی تو جدو اسی آقصائیں کہ حاج نہیں پڑھن دے تو دھیر سارے مسلمان ہی کٹھے اسے مسلمانہ دی تیک تھے حسین کے جن میں حاج پڑھ دا یزید نوے پتہ ہی کوئی ناگیڑا کسے دس حارت قبول نہ کرے اسنو پہ حسین آدھے حسین ابن حیدر دیکھو امام حسین علیہ السلام نے کیا حکمت استعمال کی تھی یہ میرے مولا کہتو اس حکمت نو سمجھ جاؤ نا عاشق حسین بن جاؤ جاؤ دن رات دا صرف ایک وظیفت اعمال ہوئے حسین یا حسین یا حسین قدی سمجھو کہ مولا نے اتنی بڑی طاقت اس دور دی کہ ایک برعظم تے حکومت آئی ایک برعظم تے حکومت آئی لیکن امام حسین علیہ السلام نے یزید مقابلے ویچ کوئی اتیار تے استعمال کی تے ہی نہیں حکمتِ الہی نال ریزہ ریزہ کر دی تے یزید نو یزید قاتل بلائے انہاں تے خرچہ کی تا انہاں پیسے دیتے لالچ دیتے جاگیران دیتیاں گلہ پکوائیاں گلہ رٹا کے انہاں مکہ بھیجیا انہاں دا پروٹوکول انہاں دا خرچہ انہاں دے نخرے انہاں دے ناز اٹھائے میٹنگ پاس ہوئی پہلے نواقیہ حاج نہیں پڑھن دین دے حسین زید کر سین کہ میں حاج پڑھنے تو اسے حسین نو قتل کر دیوئے پرسرے گروہ نواقیہ جدہ حسین ابن حیدر نو قتل کر دیوئے تو اسی قاتلہ مقتل چکریہ ہے پتہ نہ لگے قتل کر آمانی پچھے ہاتھ کسنا ہے تیسرے گروہ نواقیہ تو اسے قابج بھگدر مچا دیوئے تکھیا ہے جس قابج فرزند رسول المحافظ کعبہ حسین ابن حیدر محفوظ نہیں اچھے عام مومن مسلمان کی میں محفوظ ہے حاج ساکت ہو گیا احرام لاؤ تپڑے پاؤ تے گھر جاؤ کہا حسین ابن حیدر تیری جرہ تے کرونا سلام اہلِ بائل سمیت احرام بن کے سہنِ قابج حسین ابن حیدر نے پہلا قدم رکھیا او قاتل جڑے حادیاں دے لباس حسین ابن حیدر سامنے آکے احرام چو تلوارا بھی کھا کہ پیادر حسین حاج نہیں پڑن دے وہاں میرے مولا تو ساکھ کیا حکمت استعمال کیتی ہے مولا فرمایا میں نہیں نہ پڑ سکتا امت پڑ سکتی ہے آئے 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 نہیں سننن دا اللہ جس میں اسمالی شمج نہیں آئی مولا زندگی بھائی کیا بیداری ہے سبحان اللہ امام حسین علیہ السلام نے ہیک عمل کر کے حاجی حاج مندے کر دیں اے احسان حسین ابن حیدر حسین ابن حیدر اگر شہید ہو ویندے تو کون مو کریا کعبیہ لے پاسے حسین علیہ السلام نے حاج نہ پڑ کے معاشر تہی حاج چاہ لیا جوانو تو آدھے میرے مولا نے حکمت عملی کو کیسے حکمت الہی استعمال کی تھی حاج نہ پڑ کے حاج بچا لیا بھالا فرمائے میں نہیں نہ پڑنا امت پڑ سکتی وہ قاتل اکی دون موٹے مارن بھی حملہ کرو وقت بھی حملہ کی میں کریے جیڑی گال پچھو سا نسلان تھی دسی آئی تو حسین ابن حیدر منی کلوتن بھی میں نہیں حج پڑ دا بھالا فرمہ بھالا فرمہ حق بنے لبیق یا حسین صدقہ 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 لبیق یا حسین سبحان اللہ صدقہ 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 جی سینگ کیا کھا کیا کھا میری محترم سامئین گوڑ کرنا جیڑا سوال جس بندے دو ہوئے اسے بھی مجلس سے جنیا جو سائن پوچھو میں تو کن صرف کربلا سمجھا رہے آنا توحید سمجھ لیوووی好像 دعوتے جاؤو توحید سمجھ لیووہ چودہ دپور بحاصل کرو میرے محترم سامین ذرہ گا اور فرمان تو آکے امام حسین علیہ السلام نے ہیک قدم بچھے رکھ کے کعبہ بچا لیا حج تو جس حسین ابن حیدار علیہ السلام دا ہٹ دو ایک قدم حج بچا لوے بابا جی بڑیاں بڑیاں تقریران لوگ آج کر رہے ہو سن حج تے ہر ٹی وی چینل تے ہر مذہبی چینل تے لوگ بائے کے حج دا تذکرہ کر رہے ہو سن تو اپی دسوں نہ حج بچایا کہیں تھک بے ہو تھک بے ہو تائد کر دے دا تا میں منگی نہیں دا تا میں کی دیا ہی نہیں میں تے قوم نہ المخاطبہ میرے محترم سامین یاد رکھنا کربلا تردے زندگی آئینہ حیات قربے توہید آلہ ترین ذریعہ تو حسین ابن حیدر علیہ السلام نے جس وقت احرام کروڑے اور یاد رکھنا اس دور دے صاحب الزمان ان حسین ابن حیدر تو جناب ابل فضل اللباس قریب آئے جناب ابل فضل اللباس علیہ السلام نے خطبہ بھی دیتا ہے بیت اللہ چھوڑن تو پہلے کعبے دی چھاپتے کھلو کے ہاں 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 اور جڑے قاتل آئے ہو یاں حادیاں دی لباسے چونان اللہ الاعلان للکار کے جناب ابل فضل اللباس کتنوں نہ دینا تو آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا اباس احرام کروڑو علی اکبر علی ابن الحسین محمد ابن علیہ السلام باکر دیگر جتنے اہلِ بہت افراد ہیں احرام کرو اور جو امام ویک رہے ہیں وہ عوام نہیں ویک رہی جس میں حدیث یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما جڑا حسین دی کبر دا بوسا لے سین نوے حج مقبول دا سباب جڑا میں محمد نال یعنی ابن ابی طالب نال کی تو ہوئے اور میں محمد لکھ دینا اسے جوان بزرگ دے ماتمی نال میری گل ایک بندیا کیا دی ایک دے رہ گیا حج پڑی جا لیا حسین ابن حیدر فرمایا باس میرے کول کھلو جا باکر نوا کیا زیارت میری توسری کر دے جاؤ حج دا سبا میں حسین ابن حیدر بہربانی سباب یا حسین یا حسین حیدری مہربانی میرے بزرگ خدا تن سیت سلام دیتا فرماوے تو جوانو ذرا غور کرنا تو خبر پہنچی ہون خبر پہنچی شام کہ حسین ابن حیدر تو کعبہ بھی بچا گئے حسین ابن حیدر تو کعبہ بھی بچا گئے روز رسول پہلے بچا لیا ہون کعبہ بچا لیا حج بچا لیا حسین حج لوگ پڑیئے حسین ابن حیدر نہیں پڑی ہون پڑھیں دی راستی خدی کوئی کوشش نہ کر سی بیت اللہ کے حملہ کرن دی تو ہون یزید اللہ اعلان واللداب نے آکیا کہ ہون بس ساریاں گلہ ختم پولیسیاں ختم ہون لڑنا ہے حسین ابن حیدر نال فوج اکٹھی کرو فوج اکٹھی کرو ملکہ میں لالچ دیو لٹے رے ڈاکو چور سارے بھلا لاؤ اپنے کل کتنی فوج ہے انہوں سے ساڑے کل اتنی فوج ہے حسین علیلان واللداب آکے کوئی دس سکتے ہیں کہ حسین ابن حیدر نال کون کونے تائید حق ادا کرنا لے میرے محترم جوانوں محترم مذرگوں یاد رکھنا عقل تسلیم نہیں کر دی کہ بہترد مقابلے ویچ نو لک یا دس لک چپوی لک تقدیبی روایت تاریخ حج موجود ہے کہ ہون فادیا دیوارہ تائیتہے بتائے فوج ہاں تو آؤ اتنا بڑا جملہ سنا جاوا جیستے آؤ کھی بڑے کہ علمانی چھاتل بن کھلوں گا گلو اس جوان مذرگ نالے انہا کے کوئی دست سکنے علیلان واللہ آبا کہ حسین ابن حیدر کون کونے ایک بندیا کہ میرے کو لسٹ موجود ہے یاد رکھائے اہمیں نو لکھ نہیں بلایا گیا سارے نام آئے تو یزید پہ کے سنے ایک نام ایسا آیا جو ظالم تاک تو ڈھٹھا جرگل مشل پڑا نالے کہ عبال فضل العبا کیا بات ہے ملتان زندہ بات جید عبال فضل العباس اے عباس فین العباس امام حسین علیہ السلام دے کب عبال فضل العباس یزیدی حکومت چلی نہیں توری نہیں سارا خزانہ بنو میدہ خالی ہو گیا توجہ آپے چھرابی ملون پتہ ہی نہیں لگا جو جتنا منگ رہے دے رہے بس حسین کی بھی حسین مٹ جاوے حسین دا نام مک جاوے اجسی ہزار تا لبیرہ ہی کربلاوے اتنا بڑا لفظ اکھنا چانا عزت حسین ابن حیدر علیہ السلام تے اہل دل بندہ دعا دیتے سوار رہے نہ سکسی وہ حسین ابن حیدر تیری ازمد کیا کہنے ہر ملک تو جنگ جو منگائے گئے پہلوان بہادر منگائے گئے بھئی عباس کربلا ہے وہ حسین ابن حیدر باشا نے پھر ایک قدم حساب نایا کہ پھر یزیدیت سارا خرچہ مٹیز ملا گئے یزیدیت نو معاشر بھائی نابود کر دیتا اور تیس بس اس حباس انہوں نہیں لڑا مولا پوچھئے ابھی میرے لسکر جو لڑنے ہیں جا قائم دلستا اتھے لڑسے تو ہر شمر مرے سے اتھے لڑسے تو ہر شمر مرے سے اور میں دارین قربان کر دیما بڑے بڑے ایمانن بڑے ایمانن علی دیا دیا نو ابل فضل اللہ عید نیڑے آگئی مسلمان اندھ بزارہ میں اس بڑے رشن اور میں صدقی ہو جا ماں عرمان اسے گلد عید آگئی یہ مسلم دیا دیا یا یدی ہو جو دہائے نکلی اگلی آمین دیا بھی اسے دے کرے نہ دعا میں آمین 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 مہدار آمین قربان کر آمین شایل اپنے کسے گم میں جائے نہیں آمین 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 مہد آمین 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 محمد باکر علیہ السلام دی شہادت بھی پڑی جا رہی ہے چونکہ دن گزرے ہے سرکار مسلم نے عقیل علیہ السلام دی تو تسی جو آکھو آکھو سرکار مسلم سنا دین آکھو امام محمد باکر سنا دین سرکار مسلم سنا دین آکھو اتنا ماریہ نے اتنا ماریہ نے گلی بیج اتنا ماریہ نے نا ہی قورت نے ایڈا وزنی پتھر مسلم دے سیرت ماریہ ہائے ہائے وطن دے بیگے تہائے کر سکر پردیش ماری نا دے آکھو میں بینا دے پردے پربان کردے ایڈا زبنی پتھر ماریہ نا جو مسلم اگر دے نال وانج بیٹھے کونے جو دے آئے نہ نکلے مطفہ سنال کوئی رات رون دا بیتھا ہوئے روائے ڈال مسلم دے مو تو خون جاری ہوئے تو خون ساتھ کر کے پاس کبھی آج کھاڈم اگر گاز ہی ہوئے 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 دارین قربان کر دے سرکار مسلم ابن عقیل علیہ صلی اللہ وآلہ دے مسائب جتنے ہن اتنے نہیں پڑے گئے کوفے بیچید آ تو مسلم دلاش ایک بظہار آو سین خدا زندگی درات فرماؤے سید اکبال حسین شاہ سب اللہ نال اولاد آب آب آمد امام تک سلامت رکھے آج دلکھ صدقہ مولا حیات اللہ سہل وار ستا فرماؤے اور دگر جتنے اولاد دن جھلی پتر نہیں میں بس ان کو وین کر رج کرو رومن دیا رات ہیں کیل لے جانا اس دنیا تو لے جانا نماز آخری صدق ہوا ملائکنہ کے ذکو جناب کوئے میری ادھیا نروتا صدق بارہ دل حاجنوں کوف آلیاں ابن زیاد انہوں جا کے آکے بساڑے بالا کھیڑنا ہے تکلی اچھ مسلم دلاش پہی کہ میں ملتان کھڑا پڑا ہوں وہ میں صدق ہو جا ہوا کہ وطن الاز شاہ کے تو وطن کوف آدھے جنگل جا کے رکھیے کہ میں پیادہ رکھی میں پیادہ ہی نہ رکھی کہ بساہب سنو دیو تمہیں کشارہ کر دیو آئینا اللہ شنج رکھیے جو گتول تو جنہا چھوٹ گئی صدقہ تو وطن جنگلہ چوین پیادے کت گت روگا آئینا بھل گئیو سبحان اللہ مرحبا 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 اللہ راضی میرے زیزو نبھائیوں بڑا اکھا جا لمحا تین دین تیرات لاش تو سی آج بھی جا کے ویکھو مسجد کوفہ دے دیوار دے بارہ لے پاس سے کبران آج جو حصے مسجد کوفہ وے شامل آج بھی نہیں ہے دروازہ کھل دا دری پاک دا مسجد کوفہ وے تو کبران تا کبرستان چوندی ہے تو دیوار دے نال مسلم دی کبر کیوں گڑی اور وطن دے بھائے کے مسافر نرو مانا لے واہ میں تن سڑا ہوا کبر دیوار نال کیوں گڑیے کوفہ لینی غیرت مر گئی تین دن رات ہانی بے نروہ تو مسلم بے نقیل دی لاشت کوفہ دے جنگل جو پی رہی جدا تیسری رات تا درات دا ویلہ ہویا حبیب بنے مظاہر دا دروازہ کھلیا میری آنے میں کیا ہے جنہ رون ہے دروازہ کھلیا دروازہ کھلیا تمہار کون آیا حبیب دا پھتر آیا حبیب دا پھر آیا نئی تاریخ خون روکیا دیے حبیب بنے مظاہر دی ضعیف مرض ہو جائے جس مردہ لہم آمہ بنے آیا ہاتھ چھچکے چاہیے لک دی لک دی لک دی مات میں نال گالے حانی بن نروازہ دے وہڑے چاہیے حانی بن نروازہ دی بیوی دا موڈا علاہ کیا دی جاگ میرے وہڑے چاہر آیا گئی ہے واہ بھائی واہ واہ روانالا رو رو کیا دیے بطولہ دیے کوئی میرے دلکر دا فقیل دا پناو واہ 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 سنے لک دی لک دی وریب دیگا آہ میری لہورا لی ملکہ دار اس دی مقاردہ تو میں صدقوں میرے وقیل دے میں صدقوں ہاں میرے پتر دے وقیل اللہ دفناو ہائے کر کے رومانالیو انہوے منظر بنے ہاں اے دو میں عورتہ مٹوڑیاں دو میں مردانہ لباس پھائے سنو سرکاری مسلم میں کوئن کرنا ہے میں اپنے بھائی دے والے ممبر کراں روندہ ہو جاندہ کوئی نقصان ہوئے ہائے کر کے رومانالیو قیامتہ منظر آئی انہ دو میں برکے نہ انہ دو میں چادرہ بلکہ پگا بن کے سیرتے مردانے لباس تاکہ پتا کچھ نہ لگے ہتھانے چینہ بیل چینہ کئیاں چاہ لیاں ملتانے دیس لفظ دی قدر ضرور ہو سی جنگلے تن پتا کوئی نہ بھی لاشا کی تھی ان کے خوشبوت کرپیانے بے قدری نہ کرو نہ کرو بے قدری نیازہ حسین اے بچین میں بہا دیو یار کسے بیدے یار بیدے بیٹا دارین قربان کر دے وا خوشبوت قرفیہ خوشبوت سال بعد پڑھیں دے سرکار مسلم ابن عقیب تو گوھر اندر موتی اندر قبول رکھو کسے جاتے بھی باتت کرنمازتے خوشبوت قرفیہ جیدہ لاشاں تے پہنچیا لاشاں نے سیر نالہ سر بریدہ لاشاں دوہاں نے بہن اقیب نے شروع کی تے بھانی بن نروہ دی بیوی بڑی ہوگی اپنے شہر دل آج چاہیے کہ جیدہ حبیب دی زوجہ مسلم دل آج چاہیے نا کہ موتوئی ہو جی عویر نکلے جو سیند بطول دے وال جنگل اٹھل گئے حبیب ابن مزا دی زوجہ مسلم دل آج چیندی جاتے پہ یاد یہ قدی آج غازی ہوئے ہیں مرحبا 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 صدقہ صدقہ سرکار مسلم نے بھی ہزاروں دی تعداد ہی چاہیے تے کی تے سفیر حوسائل نے اوہ میں دارین قربان کرا جدہ دربار چلے آئے ہیں گڑے ہوئے جدہ سرکار مسلم نے جھنے ہتھا میں چھ رسیاں جین دے دے ہتھا چھ رسیاں گالے چھ رسیاں اوہ میں دارین قربان کر دے ماں پیرا میں چھ رسیاں کئی کئی سپائی سجیوں رسی نپی ہوئے کنا کھبیوں نپی ہوئے تے سارے آدین ہاتھ نہ جڑن دیوے آئے کھائے مرحبا کیل دا چان ورطلوار تین دووے تے بڑا نقصان کیتا نے مسلم دا گلیاں بیج جین دے بڑا ہی نقصان کیتا نے جنہ دربارت لے کے آئے ہیں نا مو چھ راتو پیوان دی آئے ہیں شاہ اللہ کوئی پردیس اید نرول جاوے جوئے کیل دا چان رولیاں ملتان علی امات امنی صدا آگئی ہے ابن زیادہ دے سلام نو کیتا مسلم جلال تاکیا دے میرے امیر دنہ حسین ہے او میں صدقی ہوں او میں صدقی ہوں انا دے میں عبیران فرمائنی واللہ مالی امیر ان سے والا حسین سر سوائے حسین دے گو غیر دے گو جھکاں دا دی نہیں ملتان علی امات مالی ہے حسین تے امارا دا نام ہے دربار دے کونے چون میری سین بطول دا گھین آئے مزلم آنے مار رول گئی ہے ہاں محمد دے میں تیرے نال اس دربار جو وعدہ پہ کر دیا دشمن دے دربار ہے چا عالم غربہ تے چا میرے قریب نو امیر سریعی میں بطول وعدہ پہ کر دیا حسین ما شرطہ ہی غریب سریدہ رہا سی صدقہ صدقہ شرماک نروی آئے جو میں شرکے ہوگا تو ما شرطہ امیر سریعی نرا سے صدا لکھی گئی دارو لمارا دی چھتے لے جاؤ سرطن جدا کر دیو تجنہ مسلم توں جڑے مسلم مارن بزار چکو فیت بسری تجنہ بدلے لینے دارو لمارا لے بزار چا جاؤ مسلم نو بڑا اوکھا دارو لمارا دی چھتے لے گئے قد بھیر سار آئی جوان بہو سون آئی دارین قربان کر دیو ایک اشارہ کران جڑے ماتوی جوان بیٹھے ہو مسلم دے چھتے بین دے تئی ظلفن نقصان مرحبا مرحبا والن نقصان پہلا بھائیں تُو راج رو سے ازاد آرہا ہن مسلمین کھلو تے اپنی جلدہ اللہ آئیے بسی غلام نواللہ دی راہ جزاد فرمایا اور فرمایا میں کچھ دیرم دا مقروضا میرا قرض لہا چھوڑی پانی منگیا لیکن جدہ پیمن لگئے تظالم نے لبا تے تلوہار مار تو میں صدقوں لبکتی گے دندان شہید ہو گئے وہ پانی دا جام چاہ کے دیوار تے ماریا جلادہ کیا دیوار تے کوں ماری تڑک کے پیادے جاردہ انتو بارہ حرم علیدی ادھی میرا قلر پانی جن دیہائے نہیں نکلی جنہ میرا خون میک سی بھرام ماریا ہو میں صدق وعدے سیر جھکا لف سنیا جدا سیر جھکا تے مسلم پیادے کھلوتے دا کٹنائی سار جھکانا ہو گیا تے دربار جتنا مری وہاں جتنا مار بیوار سا آنگ تُس ہمیں اندر بھارت میں سیر جھکا یہ سیر نہیں جھکنا کھلوتے دا کٹنائی سیر جب تک جھکنا نہیں انہا پھر مسلم مارنا شروع تیتے تیری ہائے بھی نہیں نکلی کی نابد ادی منزل ساک حسین دے لگی خیمے تو دور روندہ کھڑا یک مردہ بابا یا سجاد اپرے تک اور دو امام ان کے سامنے منظر بابا سامنے آیا تباہی مد سبجدے بابا بیتے بابا چاہتے مسلم کتنا مرے دن حسین علیہ السلام فرمایا تو امام بھتر میرا میری پاگ دوارے سے مشورہ دے مسلم سیر نہیں پیچ جو کہن سجاد حت بن بابا تجی اجاز سامنے آؤ تجی سامنے آسو تن ریدہ ویسی چاہتے دا سر شک ویسی توڑا حور نمر ہی امام اجاز امام سامنے آئے مسلم ویدھا گئے حسین سار چھوڑ جا سیاد آگ نام آرو مسلم دیا دیا رول گئیا بابا 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 شلع پر خم مط رول سیاد آدھا دیا مان آر رو عید لیڑ آگ گئے اللہ بابا بچھا بے مات ام نا پر سبر گئے روان آل میں دیا مان دا اللہ دن و بازار وکھا اگ مزلیم دل آج برائے گئی جی دیار موڑ دیا دیا مزلیم آ آ مار رول گئیا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سینب داویر سیادہ دے لوٹ پہ گئیے اللہ اکبر ایک مندر بلند کرو جو میں سڑا وادہ دارو لگویریہ کا بازہ دے مولا میرے دیندیاں کئی لوٹ پہ گئی سیادہ دے ابباد سوادہ کار جو سبار کرے سے روکے پیادے میری زمان سیادہ دے نیڑیاں میری انگلیہ دے درمیان خودماتم دا جملہ ابباد سادے مولا کوئی گریبے جینب دو ماریاں او مادمی جوانا باد ہاتھناب کے شبیرہ دے بھیرا مسلم بیاوری مرحبا مرحبا خودماتم دے میری خودماتم دا جملہ خودماتم دا جملہ لگویریہ کا میں درین قربان کر دے ایک مشکل دعا دلت رکھیا ہے روانا لیو قیامت دا منظر حق المار کے باز پیادن ہے مولا اے مسلم بیاں مرین دے پرانے زاکر ایک بند پڑ دیوں دے آئین ڈٹھا منزل ساکتے ہائیو غازی نے اے مسلم دا دکھیا ہائیو حال آیا جوش جلالیا صدقہ ہائیو والے نو اے پیا بھلوالتے غسم حال آدھا کے آپ پیا لٹ دے تا صدقہ صدقہ آخری وین حق داؤ گیا روما ڈالیو حوصلے نال اس جوان نو حوصلہ دیو کافی نیر دا موت ماتم دا پرسہ بڑے حوصلے نال اجے بڑا رو نہیں اجے تا میرا بھیر توان جوڑی دی ہم انکان سوڑے سی جڑیاں کاتل دے دے کریں دے رہے کیڑے کیڑے دارد نو رو بیے مار گئے ہو بیا سیدھا دے دارد نپڑیے او ملتان آلیو کرے نا بیٹھتا سئیڈ تو اینا مسلم دلائج سٹڑیے سفر ڈھیرے اجے میرے باغو نالین میں نو کوفہ پہنچا او ملتان آلیو غریبہ دے جنہیں اتا دیٹھائی ذرا بزارے چوئے اب آس ڈٹھائی تا سمیت جھان پیئے سیادہ دے کیوک روکیا دے کوئی کالے پور کے آلی بی بیئے او جیری بزارے چرو دی کھڑیے جیری رو رو کے آدھی اللہ آمہ آگئیے سیر دے باتم دے پرسا او جوانو انہوں مسلم دلائج شایئے اے کمینو دے رسیاں لے آو مسلم دے پیرات رسیاں کدی اس بزار تائی تماتم کر کے سارے آنکھوں اے او س مظلوم دی مجلے سے اے او جین دل شبزا رہ پھرائی گئی لڈکا کے سارے مالک اللہ مجلے سے بہن ملک اللہ